تانگہ گھوڑا زمانہ قدیم کی شاہی سواری تھی مگر آج کے جدید دور میں اس کی جگہ ویگنو بسوں اور رکشوں نے سنبھال لی ہے دیکھتے ہیں حافظ شیر افضل کی ریپورٹ وقت کا پیہ اس تیزی سے گھوما کہ ٹک ٹک کرتی آوازیں شور شرابے میں کہیں کھو ہی گئیں پاہیر سے آئے مہمان ہوں یا پھر اندرون شہر کے شہری اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے تانگے کی سواری پر سفر کرنا پسند کرتے تھے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو بسوں ویگنوں اور رکشوں نے تانگے کی جگہ سنبھال لی یہ تانگے بزاروں اور ریلوے سٹیشنوں پر بھی ملا کرتے تھے جہاں تانگے مسافروں کو سفری سولیات فراہم کرتے تھے تانگے کی سواری پر نہ سی این جی کی کوئی فکر ہوتی تھی اور نہ ہی پیٹرول کا کوئی مسئلہ تھا تانگہ ایک ہوادار سواری ہوا کرتی تھی جہاں شہری پر سکون اور انتہائی کام کرایا سے ہی تانگے پر خوش ہو کر سفر کرتے تھے